اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نواز مجید اور آج ہم گفتگو کریں گے جو وزیراعظم ازاد کشمیر فاروق ایدر صاحب نے بیان دیا اور اس کے بعد پانچ اوگست سے لے کر گزشتہ روز تک مکمل خاموشی کے بعد سابق وزیراعظم سردارتیق صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو پیغام جاری ہوا جس میں انہوں نے تقسیم کشمیر کے حوالہ سے گفتگو کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے ایک طویل مدت سے جب سے بارت نے جمہو کشمیر کو ضم کیا ہے تب سے لے کر ازاد کشمیر میں مکمل طور پر سناٹا تھا الہا کے پاکستان کی تمام جماعتیں خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی جمہو کشمیر لبریشن فرنڈ نے ایک مارچ کیا تھا جو چھے ماہ کا ٹائم لے کر یا ٹائم دے کر واپس آگئے تھے اس کے بعد پی این اے نے تک سے ایک مارچ کیا تھا جس میں پی این اے کے اوپر مزخرباد میں بہمانہ تشدد کیا گیا وہ تشدد اس طرح سنگین تھا کہ اس میں انتظامیہ کے سینئر لوگوں کو بھی مار پڑی اور اس کے بعد پی این اے کے رینماوں کے اوپر پریس کلب کا تقدس پانوال کرتے ہوئے ان پر وہاں پر پریس کلب میں حملہ کیا گیا اور پی این اے کے رینماوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں مارنے کی کوشش کی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تقسیم کشمیر کیا اس طرف بھی ہونے جا رہا ہے کیا راجہ فاروق عیدر صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کے ساتھ حقیقت کا کوئی تلق ہے یا یہ سارا معاملہ اب کس جگہ پر کھڑا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وزیراعظم ازاد کشمیر فاروق عیدر صاحب کی جو لوگ تحریک ازادی کے ساتھ وابستہ ہیں یا جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کچھ ہفتے قبل پاکستان کے ایک ٹی وی کے چینل کے اوپر تقسیم کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی وہ جس طرح انہوں نے ایگزیمپل دی کہ جس طرح انڈیا نے زم کیا ہے جمہور کشمیر کو اس طرف کیا ہم بھی اس طرف ازاد کشمیر کے حوالہ سے کچھ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد صاحب ظاہرہ یہ باہر اوپن ہونا تھا اگر یہ تقسیم کشمیر ہو چکا ہے تو اس کے حوالہ سے پہلی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ راجہ فاروق عیدر صاحب کے ذریعے سامنے آئی جس میں راجہ فاروق عیدر نے کہا کہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ میں ازاد کشمیر کا آخری وزیراعظم ہوں گا اور انہوں نے باقی تمام جماعتوں پر یہ سنگین الزام لگایا کہ تمام جماعتیں تقسیم کشمیر پر راضی ہو چکی ہیں میں اس کو روکنا چاہتا ہوں مگر میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا یہ سکوت ٹوٹا اور اس کے بعد پہلی دفعہ گزشتہ روز سابق زریعظم ازاد کشمیر اور ریاستی تشخص کی بات کرنے والے سردارتی قیمت خان صاحب کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے تفصیل سے بات کی مگر انہوں نے کھل کر تقسیم کشمیر کی محالفت کی انہوں نے کہا جی ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے اور ہم ہی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اب دیکھتے ہیں کہ ازادی پسند کعبر کھڑے ہیں کیونکہ جیکیل ایف چھے میں انہیں کا ٹائم دے کے وہ ابھی اس کا انظار کر رہے ہیں اور جمہو کشمیر لبشن فرانٹ کے ایک دڑا سردار سغیر صاحب جس کی قیادت کرتے ہیں انہوں نے سولہ اپریل کو اپریل کے مہینے میں اسلامباد کے طرف مارچ کا اعلان کیا اور پی این اے جنہوں نے اکتوبر میں مظہر آباد میں مارچ کیا تھا اور جن پر زبردست قسم کا تشدد کیا گیا اور شاید تقسیم کشمیر کرنے والی طاقتیں یہ جانتی ہیں کہ پی این اے ایک تھریڈ ہے تو ان کو ایک عبرت کا نشان بنانے کے لیے ان کا اوپر تشدد کیا گیا برحال اس کے بعد ابھی ان کے معاملات سارے جاری ہیں دو دسمبر کو انہوں نے میرپور میں ایک سیمینار کیا جس میں باقی علاقہ نواز جماعتیں غیر ریاستی جماعتیں تو نہیں آئیں مگر مسلم کان فرانس اور دیگر جماعتیں اس میں گلگت بلتستان کی بھی شملیت تھی اس میں بارتی مقوضہ کشمیر میں بھی شملیت تھی یہ سمام لوگ حاضر ہوئے تھے اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تقسیم کشمیر کی باتیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں راجہ فاروق ایدر ایک طویل عرصہ سے جو جن حدشات کا اظہار کر رہے تھے اس سے بھی آپ واقف ہیں اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج راجہ فاروق ایدر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہی باتیں ماضی میں ازادی پسند کرتے رہے ہیں جن کے اوپر ان باتوں کی وجہ سے سنگین الزامات لگائے جاتے تھے اب ایک عام آدمی جو پنتالیس لاکھ چھتالیس لاکھ کشمیری ہیں ازاد کشمیر اور اور سیز میں قائم ہیں کیا وہ تقسیم کشمیر کے خلاف کوئی مضامتی کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے خلاف کوئی پوراون جود و جود کر سکتے ہیں اس کے اوپر اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور وہ سکول آف تھاٹ جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ہمارا وکیل ہے پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے وہ ہمیں ازادی لے کر دے گا کیا آج ان کی سوچوں میں تبدیلی آ چکی ہے اپنے وطن کی ہاتھر اپنی ازادی کی ہاتھر اللہ یہ بات بڑا دل کر کے قبول کرنے کو تیار ہیں کہ آپ جو باتیں کہتے تھے وہ درست تھیں آپ پر جو ہم الزمات لگاتے تھے وہ غلط تھے اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ ہماری ازادی کا کون دوست ہے کون دشمن ہے اور اب یہ پوری قوم بشمول قیادتیں کیا یہ مل کر اس تقسیم کو روکنے کے لیے کوئی زبردست کردار ادا کر سکتی ہیں یا نہیں یہ آنے والے دنوں میں پتا چال جائے گا